یہاں سماح تک بھیجنے کے لیے سالوں پہلے کام ہوتا ہے سالوں پہلے وہ کون کام کر رہا ہے وہ سارے کے سارے گورنمنٹ آف انڈیا کے انڈر میں سارے کام ہو رہا ہے یعنی بھارت سرکار کام کر رہے ہیں وہ بھارت سرکار جسے آپ سب اچھی طرح سے اس کے چریت کو آج کی تاریخ میں جانتے ہیں اور کیول یہ ہی نہیں یہ ایسی آئیہ لی بھارت سرکار کو پرمینے ہیں جو بی ای ایل یہ کام کرتی ہے کس کے انڈر میں کام کرتی ہے انفارمیشن انفارمیشن ان ٹیکنولوجی جو منسٹری ہے اس کے انڈر میں یہ کام کرتی ہے ایسی آئیہ لی اور اب دوسری جو بی ایل ہیں بھارت الیکٹرونکس ریمیٹیڈ وہ منسٹری آف ڈیفینس کے انڈر میں کام کرتی ہے یعنی ڈیپارٹمنٹ کس کا ہے سرکار کا انفارمیشن ٹیکنولوجی اور دوسرا ڈیپارٹمنٹ کس کا ہے وہ ڈیپارٹمنٹ ہے منسٹری آف ڈیفینس کا راجنات سنگھ جس کے منطری ہیں یعنی سرکار کے انڈر میں ای وی ایم سرکار کے انڈر میں وی وی پیٹ سرکار کے انڈر میں سب کچھ اور نام کہا جا رہا ہے ایلیکشن کمیشن جس ایلیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے آرٹیکل تھری ٹونٹی فور کے تحت کہ وہ فری فیئر انڈ ٹرانسپرنٹ الکار اور ایلیکشن کمیشن کہیں بھیدواب نظر آتا ہے آپ کو اس میں کہیں دونوں الگ الگ نظر آتے ہیں کیا دونوں بالکل ملے ہوئے ہیں اس لیے سرکار اور ایلیکشن کمیشن کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ یہ چنا بیلٹ پیپر سے ہو ای وی ایم سے نہ ہو اس لیے ایلیکشن کمیشن بار بار کہہ رہا ہے اور اس لیے سرکار سینہ ٹھوک کے کہہ رہی ہیں کہ اس بار چار سو کے پار مودی جی نے تو کہا کہ اس بار ساری سیتھ جیت کے لائیں گے پانسو تیتالیس کی تیتالیس یہ ہے اصلی کہانی یہ ہے پورا پورا شڑینت تو سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ سب اس میں شامل ہیں کہنے کے لیے رہ گیا ہے ایلیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ نہیں ہے ایلیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ کام نہیں کرتا ایلیکشن کمیشن سرکار کے ساتھ مل کے کام کرتا سرکار کے لیے کام کرتا ہے اس لیے اس کو برگار رکھنا چاہتے ہیں بنائے رکھنا چاہتے ہیں اور سرکار کی اشارے پر ہی جب ہم نے ڈیمسٹیشن کر کے دکھایا کہ کیسے گڑھ بڑی ہوتی ہے اس کے بعد گلی گلی گھوم رہا ہے وہ ایویم لے کے مشینہ لے کے یہ ہے اس کا سارا کھلہ جو ہے اور اب ایک اور آپ کو بہت مہتپور چیز بیمانی کے کئی طریقے ہم آپ کو دھیرے دھیرے ہر پہلے دکھائیں گے پورا بتائیں گے کی ایلیکشن کمیشن اور سرکار کس طرح سے اس کھیل میں شامل ہیں کیا ان کا گھنوڑا چریتر ہے ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو اس کے بعد ان دونوں چیزوں کے بعد آپ کبھی آپ لوگوں نے ووٹ ڈالی ہوگی آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تین چیزیں ہوتی ہیں کنٹرولنگ یونٹ بیلٹ یونٹ اور وی بی پیٹ ان تینوں کے بلکل اپنے الگ نمبر ہیں یونیک آئیڈنٹیفیکیشن نمبر ہوتا ہے تینوں کا ہر مشین کا بلکل الالگ ہوتا ہے اور لاسٹ میں جب چناب جہاں پولنگ ختم ہو جاتا ہے تو پرزائیڈنگ آفیسر جو ہوتا ہے اس پرزائیڈنگ آفیسر کی ذمہ داری ہے کہ یہ انفارمیشن جو بھی ایجنٹ ہوتے ہیں پولنگ ایجنٹ پارٹیوں کے ان کو دیکھ کیا انفارمیشن وہ کیا دیتا ہے آپ کو وہ دیتا ہے آپ کو اتنے اس بوت پہ ووٹ تھیں اتنی ووٹیں پڑھیں اتنی مہلائیں تھیں اتنے بورس ان کی ووٹیں پڑھ گئیں اور یہ پرچہ بنا کے آپ کو دے دیتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو انفارمیشن چاہیے آپ کو وہ کیا ہے اسے نہیں دیتا وہ انفارمیشن کہاں ہوتی ہے وہ انفارمیشن ہر مشین کے پیچھے باقدر سیل لگی ہوئی ہوتی ہے کیا انفارمیشن ہوتی ہے وہ چارٹ ہوتی ہے چھوٹی سی پٹی ہوتی ہے گرین کلر کی اور وہ ایک جو اس کا گلابی کلر کا ایک پیپر ہوتا اس پہ وہ سیل چھپکی ہوتی ہے اس میں انفارمیشن ہوتی ہے اسٹیٹ یا یونین کریٹر یعنی کس راجے میں یا کس سنگ ساچی چھتر میں چناب ہو رہا اس کا نام ہوتا ہے اس کے بعد نام ہوتا ہے کیا الیکشن ہے لوگ سبا کا الیکشن ہے یا ویدھان سبا کا الیکشن ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے کس جلے میں ہے یہ جلے کا نام ہوتا ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو ہوتا ہے یہ سارے کولم ہوتے ہیں باقے دبھرے چوتے نمبر پر جو ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے سی یو یعنی کنٹرولنگ یونٹ ابلک بی یو یعنی بیلٹ یونٹ ابلک وی بی پیٹ نمبر یعنی ان کے جو یونیک آئیڈنٹیفیکیشن نمبر ہوتے ہیں وہ سارے اس میں لکھے جاتے ہیں کیونکہ ہر مشین کا الگ ہے ایسا نہیں ہے کہ ساری مشینوں کا ایک نمبر ہے ہر مشین کا بلکل الگ ہے تب ہی تو پہنچان ہوگی نا کہ اس بوت کی مشین یہ ہے یہ لکھی جاتی ہیں اس کے بعد جلے کا رننگ نمبر ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں ہوتا ہے نمبر جو بوت بوت جو ہوتا ہے اس کا بوت نمبر ہوتا ہے اور یہ نمبر جو ریٹرنگ آفیسر وہ اپنی کلم سے ڈالتا ہے اس کے سگنیچر ہوتے ہیں جو انجینر اس کو آپریٹ کرتا ہے اس کے سگنیچر ہوتے ہیں یہ انفارمیشن کسی کو بھی نہیں دی جاتی ہے کسی کو بھی اور اس کے بعد مشینیں بند کر کے لے جاتی ہیں آپ کیسے ویریفائی کرو گی جس سمیں کاؤنٹنگ ہوتی ہے اس سے ملاتے ہیں مشین دیکھ لو ساپ یہ مشینہ ساپ دیکھ لو سیل لگی ہے ساپ اچھا شروع کریں بٹن دبایا دیکھو یہ آنا شروع ہو گیا کیا اس سے پہلے یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ کس راجے کی ہے کس اس کی ہے لوگ سبا کا ہے ویدان سبا کا چناب ہے اور کس جلے کی ہے کیا اس کا بوت نمبر ہے کیا اس کا جلے کا رننگ نمبر ہے اور کیا ان مشینوں کا یونک آئیڈنٹیفیکیشن نمبر ہے ہونا یہ چاہیے کہ وہ باقیدہ الیکشن کمیشن کے پاس میں رہے پرزائیڈنگ آفیسر اپنے پاس رکھے اور دودھرا جو ایجنٹ ہے ان کو دے اور جس میں کاؤنٹنگ ہو وہی کاؤنٹنگ نکال کے الیکشن کمیشن بھی لے کے آر وہ ایجنٹ سے بھی لے یہی چیز ہے نا یہ مشین کا نمبر دیکھو یہ سارے کاغت دیکھو کہیں نہیں ہوتا یہ ہے بے ایمانی لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور پولٹیکل پارٹیز بھی اس پر دھیان نہیں دیتی ہیں جس کی وجہ سے یہ چوری چل رہی ہے اس کا مطلب صاحب ہے ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں ایوی ایم سے چناب نہیں ہونے دیں گے کسی قیمت پر نہیں ہوگا دوہزار چوبیس کے چناب وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جو بے ایمانی جو دھاندلی اب سے ستر بہتر سال سے چلتی آ رہی ہے اس دیش کے مدداتا کے ساتھ اب وہ بے ایمانی کسی قیمت پر ہونے نہیں دیں گے یہ ہے ساری چیزیں کیونکہ یہ سب کہنے کے لیے الیکشن کمیشن سارا کام تو سرکار کر رہی ہے اور سرکار کبھی چاہے گی کہ وہ نہ جیتے جو موڈی جی دکھا رہے ہیں ایک نیا کائل چکر شروع ہو گیا ہے ایک نیا ایرا شروع ہو گیا ہے امریت کال وہ جو امریت کال ہے نا موڈی جی ایک بار میدان میں بیلٹ پیپر سے آ جاؤ وہ سارا امریت کال جو نا سب یہیں دھرا رہ جا گیا یہ ہے کہانی یہ بے ایمانی ہے یہ ہے کھلاسہ جو ہم نے آپ کو کہا اب سارے کے سارے ساتھ اس میں ایک چیز اور میں اس پشٹ کر دوں جب سے ہم نے یہ ای بی ایم کا کھلاسہ کرنا شروع کیا ہے اور پورے دیس میں جنتا جاغرو کوریئر اسمدھے پہ سڑک پہ آ رہی ہے اس کا ایک پرینہ مور ہوا ہے کہ جب چھبیس جنوری سے کچھ دن پہلے دھارہ ایک سو چواریس لگتی تھی دلی کے اندر چونکی دلی میں 31 تاریخ کو الیکسن کمیسن اپنڈیا کا گہراب کی کول پہلے سے دی ہوئی ہے تو بیٹریٹ پریٹ ہوتی ہے انتیس جنوری کو ہمیشہ دھارہ ایک سو چواریس انتیس جنوری تک رہتی تھی اس بار دھارہ ایک سو چواریس پندرہ فروری تک لگائی گئی ہے تاکہ دیس کے لوگ ای بی ایم کے خلاب آ کر الیکسن کمیسن پہ ڈیا کا گہراب نہ کریں لیکن ہم اسپشٹ کر دینا چاہتے ہیں جس طرح کی گنڈا گردی کے اندر سرکار کر رہی ہے اور ہم منشٹر کے سارے پہ جس طرح پلیس کمیسنر نے دھارہ ایک سو چواریس لگائی ہے اس سے ہمارا یہ دعویٰ اور مجبوط ہو جاتا ہے کہ یہ ای بی ایم کے خلاب یہ نہیں چاہتے کہ اندولن کھڑا ہو اور لوگ آ کر سڑکوں پہ اُتریں اور لوگ آ کر الیکسن کمیسن کا گھراب کریں لیکن دیس کے لوگ ہر قیمت پر اپنی ووٹ کو بچانے کے لئے روڑ پہ اُتریں گے ایک چیز میں اور بتاہتے رہا ہوں اسی میں ان کی بات کو آگے کہ وہ جو دھارہ ایک سو چواریس تھی پہلے ایکتیس جنوری تک لگائی گئی تھی اُس کے وچہ میں ہم کیوں کہہ رہے ہیں ہم بائیس تاریخ اور جنتر منطر پر پروگرام کرنا چاہتے تھے جب ہم اپلیکیشن لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ پندرہ تاریخ سے لے کے ایکتیس جنوری تک دھارہ ایک سو چواریس لگی ہمیں پرمیشن نہیں دی گئی ہمیں مانے کر دیا ہم کوئی بات نہیں اکتیس کے بعد کر لیں گے اکتیس کے بعد یہ ساری چیزیں جو آپ کے مادین سے پورے دیش بر میں پہنچ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن سب باچ کر رہے ہیں سب تک جاریے اُس کے بعد اُس کو پندرہ تک بڑھا دیا اثر یہ ہے پہلا وہ لے کے گھوم رہا گلی گلی اور اب اثر یہ ہے اور اب ایک چیز جس کے لئے میں آپ کو جتنا دھنیواد دوں اتنا کم اور آپ کے ساتھا سے دیش کی جنتا وہ بھولی سادھاند جنتا جس کا حق لگاتار مارا جارہا ہے وہ متدہ تھا جن کا حق لگاتار چھینہ جارہا ہے چوری کیا جارہا ہے جن کا وہ ان کو میں دھنیواد دیتا ہوں ہماری پوری ٹیم دل کے ساتھ انہیں دھنیواد دینا چاہتا ہوں ہم نے ابھی ابھی جو انفرمیشن مگائی ہے جو چار دن کا پچھلے چار دن کا جو ڈاٹا ہے ہمارے پاس میں جو مسٹ کول آ رہی ہیں اس ڈاٹا کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ چار دن ابھی ہوئے نہیں ہیں وہ چار دن بھی سات بجے ہوں گے پورے چار دن جس کو بولیں گے اور رات میں جو بند رہتا ہو باقی جو لگاتار کول آ رہی ہیں وہ ڈاٹا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ویسے تو وہ ڈاٹا جو کول لگاتار کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو کچھ لوگوں کو جان کر رہی نہیں ہے یا جو ہمارے دیش میں جو بچارے مطلب سادھران لوگ ہیں انہیں پتا نہیں کہ کول کر رہے ہیں تو کول کٹ گئی تو اسی سمیں کٹ ہو جانا چاہیے کہ اب ہماری کول چلے گئے لیکن وہ لگاتار کول کر رہے ہیں اور لگاتار کول کرنا کا یہ ہے کہ جتنا ایکچول میں نمبر آئے ہیں کول اس سے کم سے کم آٹھ گناہ زیادہ یہ اس حتی ہے اور جو کول اب تک آئی ہیں ان چار دنوں میں اس کے پیچھے کا جو پاس دن کا ڈاٹا ہے وہ الگ ہے لیکن ان چار دنوں